بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سولیشن آف ہائیر آرڈر ہومو جینیس ڈیفرینچل ایکویشن پچھلے دو تین ویڈیو لیکچر سے یہی ٹاپک چل رہا ہے اور ہمارا فوکس ہے جی کس پر ایک ایکویشن ہائیر آرڈر ہونے چاہیے اور دوسری ہومو جینیس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اور دو باتیں میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئیفیشن جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب کوئیفیشن کانسٹنٹ کا کیا مطلب ہے یہ دیکھ لیں ایک دیفرینچل ایکویشن اور یہ دیفرینچل ایکویشن ہائیر آرڈر کی ہے اس دیفرینچل ایکویشن میں یہ سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو ہے یہ فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو ہے اور اس ٹرم میں ڈیریویٹیو نہیں ہے تو اس ڈیفرینچل ایکویشن کے اندر جو ہائیر آرڈر ڈیریویٹیو ہے وہ سیکنڈ آرڈر کی ہے تو یہ سیکنڈ آرڈر ڈیفرینچل ایکویشن ہے اور یہ دیکھیں یہاں ڈبل پرائیم کا کوئیفیشنٹ 1 ہے وائی پرائیم کا کوئیفیشنٹ 4 ہے اور وائی کا کوئیفیشنٹ 7 ہے تو یہ سارے کوئیفیشنٹ 1, 4, 7 یہ کانسٹنٹ ہے اور ایکویشن ہومو جینیس ہے کیونکہ رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ ہماری سورس ٹرم ہوتی ہے وہ سورس ٹرم نہیں ہے اچھا جی سورس ٹرم پہ گفتگو کریں گے جب ہم نون ہومو جینیس ایکویشنز حل کریں گے فیل وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو سولو ہے ہومو جینیس ڈیفرینچل ایکویشن تو ہومو جینیس ڈیفرینچل ایکویشن میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جب آپ اس کو سولو کر رہے چلے ہیں جیسے ہم اس کو سولو کرنے چاہا رہے ہیں تو امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایکویشن بنائیں گے یا اس کو کریکٹرسٹک ایکویشن بھی کہتے ہیں اس کو ہم سی ای کہہ دیتے ہیں یہ جو ایکویشن ہے یا کریکٹرسٹک ایکویشن ہے یہ ہم کیسے بناتے ہیں تو ایکویشن بنانا بڑا سمپل ہوتا ہے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے جسٹ ڈیریویٹیو کی جگہ جیسے یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے اس کی جگہ میں لکھوں گا ایم سکوائر اور اس کی جگہ میں لکھوں گا ایم سکوائر اور یہ فرس ڈیریویٹیو کی جگہ میں لکھوں گا ایم اور یہ یہاں ڈیریویٹیو نہیں ہے تو میں بتا چکا ہوں یہاں کونسٹنٹ جو سیون ہے یہ لکھیں گے سیونیز اگل ٹو زیرو یہ جو ایکویشن آپ کو ٹو نظر آ رہی ہے یہ ایکویشن ٹو بیسیک لیے آپ کی ایکزیلری ایکویشن ہوتی ہے اور ایک بات کا خیار رکھئے گا کہ ایکزیلری ایکویشن جو بنتی ہے نا وہ صرف ہوموجینیس ایکویشن کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو سولو کرنے چلیں گے فیکٹرائزیشن تو نہیں ہوت سکتی ہمیں کوارڈرٹک فورمولا لگانا پڑے گا ٹھیک ہے آج تو مارکر سارے سکھے ہوں اچھا جی ایم ایز اکورس ٹو آپ لوگ کو بتا یہ کوارڈرٹک فورمولا بیسیک فورمولا ہے ٹھیک ہے بی سکوائر ماینس فور اے سی اوور ٹو ہے ٹھیک ہے اے بی سی پوٹ کریں آپ کے اے کیا ہے یہ ایم سکوائر کا کوئیشنٹ یہ ون ہے یہ آپ کا اے ہوتا ہے یہ بی ہوتا ہے اور یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ سی ہے ٹھیک ہے جو کوئیشنٹس ہیں ایم سکوائر کا وہ اے ہے ایم کا کوئیشنٹ بھی سی ٹھیک ہے پوٹ کریں جی ویلیوز یہ جی مائنس فور پلس مائنس بی کا سکوائر 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 ہو جائے گا مائنس فور اے سی تو اے ون ہے اور سی ہے آپ کا فور تو سیون انٹو فور آپ کا ہو جائے گا ٹوینٹی ایٹ اور ڈیوارڈڈ بائر ٹو اے اے کی ویلیو ہے ون تو یہ ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے میری سیمپل اچھے جی اب وہ مائنس فور پلس مائنس اب سولہ میسے جب اٹھائیس آپ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا فور اے ون ہے سی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بچ جائے گا مائنس ٹویل ٹویلیویڈڈ بائر ٹو ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس مائنس ٹویلیویڈ بائر ٹو آیا ہے ٹھیک ہے اب مائنس میں تو سکوائر روٹ آپ کو پتا ہے کہ ایکزیسٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے کمپلیکس نمبر کا آئیڈیا یوز کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی کریں گے کیا کریں گے ہم یہ کہ مائنس ٹویلیویڈ کو شارٹ کٹ ہم نے دیکھی تھی بیسیک کورسز میں کہ مائنس کو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں مائنس کو ہم سکوائر روٹ میں سے ختم کر کے باہر آئیوٹا لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ مائنس فور پلس مائنس آئیوٹا سکوائر روٹ آف ٹو آپ کلکولیٹر سے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو سب کے نیچے لکھ دیں یہ اوپر سے ٹو کومن نکال لیں جیسے آپ کی مرضی ہو مائنس فور اپونڈ ٹو اور پلس مائنس آئیوٹا ٹو روٹ ٹری اپونڈ ٹو جیسے آپ کو سمپل لگے ٹھیک ہے یہ ٹو اس ٹو سے گیلسل اور یہ ہے تو جو ایم کی ویلیوز آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں مائنس ٹو پلس مائنس آئیوٹا روٹ ٹری اب آپ نے ایم کی ان ویلیوز پہ دیکھنا ہے یہ جو ایم کی آپ کو پتا ہے ان کو ہم جب ہم کریکٹرسٹک ایکویشن کو سالف کرتے ہیں تو جو ایم کی ویلیو آتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں روٹس آف کریکٹرسٹک یا اکزیلری ایکویشن ٹھیک ہے اب یہ روٹس کیسے آئے ہیں آپ ان روٹس کو دیکھیں یہ روٹس کیسے ہیں کمپلیکس ہیں نون ریپیٹڈ ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کمپلیکس تو اس لیے ایک آئیوٹا آگے جیسے ایم کی دو ویلیوز آ رہی ہیں چیک کریں نا ایم کی ایک ویلیو آ رہی ہے پلس کے ساتھ سوری یہاں پلس مائنس ہے ایک ویلیو آ رہی ہے مائنس ٹو پلس آئیوٹا روٹ ٹری اور ایم کی دوسری ویلیو آ رہی ہے مائنس ٹو دیکھیں یہاں پلس مائنس لگا ہوئے تو ایک دفعہ پلس لیں گے ایک دفعہ مائنس مائنس ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو روٹس ایم کی ویلیوز آئی ہیں کیسے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو یہ روٹس آر وٹ یہ کمپلیکس ہے اور پلس ایک اور بات ہے نون ریپیٹڈ ہے نون ریپیٹڈ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں نون ریپیٹڈ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ لفظیوز کر لیں کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹس تو یہ تھرڈ کیس تھا جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وین روٹس آف اوکزیلری ایکویشن آر کمپلیکس اینڈ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو جب اوکزیلری ایکویشن کے روٹس کمپلیکس ہوں گے اور ڈیفرنٹ ہوں گے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے تو یہ ہم نے ایک ایکسپلی سیکنڈ آرڈر کی یہ ایکویشن کو سولف کیا سوری اوکزیلری ایکویشن کو سولف کیا تو روٹس آگئے کمپلیکس یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو ایک ساتھ ہی لکھیں میں نے الگ الگ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ ایم کی جو ایک ویلیو آرہی ہے یہ الگ ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پلس مائنس کا فرق ہے ٹھیک ہے اچھے جی نیکس پیج پہ ہم اس کو لکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے جی اچھے جی ایم کی جو ویلیوز آئی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا آئی ہیں ایم کی جو ویلیوز آئی ہیں وہ آئی ہیں مائنس ٹو پلس مائنس آئیوٹا روٹ تھری یہ آئی ہے اب آپ نے یہاں پہ کچھ میں موٹیشن انٹروڈیوز کر رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے جیسے یہ مائنس ٹو اس کو ہم ظاہر کریں گے آئلس سے ٹھیک ہے یعنی جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے کچھ بھی ہے جو بھی آئیوٹا نہیں ہے اس کو میں کہوں گا آئلفا اور یہ جس کے ساتھ آئیوٹا ہے یہ اسے میں کہوں گا بیٹا ٹھیک ہے بیٹا کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوگا مطلب یہاں پلس مائنس لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے بیٹا کی ویلیو ہمیشہ پوزیٹیو رکھنی ہے تو اس پورے میں بتائیں الفا کیا ہے جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے وہ الفا ہے جس کے ساتھ آئیوٹا ہے جو ریئر پارٹ ہے وہ بیٹا ہے مگر بیٹا کو آپ نے ہمیشہ پلس لینا ہے یہ یاد رکھئے گا اچھا اب ہم ایک جملہ لکھنے والے ہیں since roots are complex therefore the solution of given homogenous differential equation is what y is equal to جو ہمارا solution ہوگا وہ کیا ہوگا یہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں لیکن solution یہ جو میں solution لکھنے جا رہا ہوں یہ صرف اس کیس میں ہوگا جب roots کیا ہوں گے جب root complex ہوں گے جب root rail ہوں گے پھر آپ نے یہ والا idea use نہیں کرنا ہے یا rear repeated ہوں گے تو idea use نہیں کرنا ہے یہ idea صرف اس وقت use کرنا ہے جب roots complex ہوں اور ساتھ میں ڈیفرینڈ ہوں دونوں ٹھیک ہے non-deputed جس کو ہم کہتے ہیں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جو solution ہوگا وہ آپ کو کیا ہوگا ٹھیک ہے solution لکھنے جا رہا ہوں y is equal to اور سے سنیے گا ٹھیک ہے e لکھیں گے exponential اس کے اوپر ہمیشہ آئے گا alpha ٹھیک ہے ساتھ میں لکھ دیں گے x x ہے موراد independent variable ٹھیک ہے اچھا جی پھر آئے گا جی multiply by میں لکھوں گا c1 یعنی constant cos لکھوں گا پھر لکھوں گا beta اس کے ساتھ لکھوں گا x independent variable plus c2 پھر لکھوں گا sine beta x تو یاد رکھیں alpha ہمیشہ exponential کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور beta جو ہے وہ sine cos کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اچھا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے ساحل لکھیں یا پہلے cos لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس میں آپ put کریں alpha اور beta کی values e alpha کتنا ہے یہ دیکھیں alpha minus 2 ہے تو یہ علاہ گا minus 2x c1 cos beta کی value کتنی ہے root 3 یہ root 3x plus c2 sin root 3x یہ آپ کا آگے solution required solution اچھا ایک بات یاد رکھئے کہ جب ہی آپ homogenius differential equation حل کرتے ہیں تو left hand side پہ آپ ہمیشہ لکھتے dependent variable ٹھیک ہے y ٹھیک ہے جیسے اس equation کو دیکھیں ہم اس کو solve کرنے چلے اس میں y کا derivative ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ y who are dependent variable اور اس میں independent variable نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو ہم suppose کریں گے کہ وہ x ہے ٹھیک ہے تو یہ solution کو لکھنے کا ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ homogenius کو left hand side پہ dependent variable آتا ہے اور right hand side پہ ہمیشہ جب variable آئے گا تو وہ ہوگا independent variable ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ عموماً y آ رہا ہوتا ہے اور left hand side پہ جو بھی variable آپ use کریں گے وہ independent variable ہونا چاہیے عموماً x ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک equation l کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا solution آ گیا تو یہ کیا چیز ہے یہ this is basically یہ جو equation آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک equation ہے جس میں الٹے ہاتھ پہ y ہے اور right independent variable اور سیدھے ہاتھ پہ independent variable یعنی x ہے تو یہ جو equation ہے اس میں dependent variable بھی ہے independent variable بھی ہے اور یہ equation basically اس differential equation کا solution ہے ٹھیک ہے اور solution کا کیا مطلب ہے بہت basic idea ہے یہ y ہے اس y کو اٹھا کے اگر میں اس equation میں put کر دوں تو یہ اس کو satisfy کرے گا ٹھیک ہے کیسے put کریں گے y کی جگہ میں put کروں گا یہ پورا پھر ہے y کا derivative تو اس کا derivative لیں گے وہ یہاں put کریں گے پھر اس کا double derivative لیں گے وہ یہاں put کریں گے اور یہاں put کرنے کے بعد اگر یہ zero کے برابر آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے solution صحیح نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہ solution آپ کے پار time بہت ہے تو آپ اپنی satisfaction کے لئے بھی check کر سکتے اچھے ایک اور example دیکھیں example 2 اچھے جو example 1 ہم نے لی تھی یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے ایک second order differential equation لی تھی یہ کس order کی ہے second order differential equation ہے تو میں نے last time میں کچھ theoretical باتیں second order کی ہے تو auxiliary equation بنے گی و quadratic ہوگی اور m کی دو values آئیں گے m کی دو values آئیں گی دوبارہ سن لیں second order ہے تو m کی دو values آئیں گی auxiliary equation آپ کی quadratic ہوگی اور جو آپ کا solution ہوگا اس میں دو constant ہوں گے c1 اور c2 ان کو arbitrary constant کہتے ہیں یہ دو ہوں گے ٹھیک ہے لیکن فرس کر لیں آپ کہ میں ایک equation حل کرنے جا رہا ہوں which is فرس کریں یوں لکھا ہوا ہے d cube y over dx cube plus 3 d 2 y over dx square minus 4 y is equal to 0 یہ equation 1 یہ equation 1 آپ کو نظر آ رہی ہے یہ basically third order کی ہے یہ دیکھ رہی highest order third ہے this is actually a third order differential equation تو یہ ہی سے جب وہ third order ہوئی یہ ہی اندازہ ہو گیا کہ جو auxiliary equation بنے گی جو auxiliary equation بنے گی وہ اب quadratic نہیں ہوگی اب وہ کیا ہوگی وہ cubic equation ہوگی اور cubic equation سے مراد یہ ہے کہ جو m کے اوپر maximum power ہوگی وہ 3 ہوگی ٹھیک ہے اب جب cubic equation بنے گی تو m کی values کتنی آئیں گی m کی values جو آئیں گی وہ کتنی ہوں گے اور جو solution ہوگا اس solution کے اندر arbitrary constant کتنے ہوں گے ٹھیک ہے ac کا مطبع arbitrary constant وہ بھی 3 ہوں گے تو یہ بڑے آپس میں connected ہے equation third order کی ہے solution میں 3 arbitrary constant ہوں گے equation fourth order کی ہے 4 arbitrary constant ہوں گے and so on ٹھیک equation third order کی ہے m کی 3 values نکلیں second order کی 2 values نکلیں fourth order کی 4 values نکلیں nth order to nth value نکلیں a very simple idea ٹھیک ہے اچھے جی اب اس کو solve کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ auxiliary equation بنائیں جی جو auxiliary equation ہوگی وہ بڑی simple ہے بنانا ٹھیک ہے کیسے بناتے ہیں جی derivative یہ third derivative ہے اس کی جگہ میں m cube لکھوں گا اور y شایئے کوئی نہیں لکھنا 3 یہاں لکھوں گا m square minus یہ میں نے آپ بتایا تھا یہاں derivative نہیں ہے اس term میں تو اس میں آپ صرف یہ constant لکھیں نہیں is equal to zero یہ equation two یہ آپ کی بن گئی ہے auxiliary equation ٹھیک ہے اب یہ auxiliary equation بنی ہے اس auxiliary equation یہ cubic ہے تو آپ کیسے solve کریں گے اس کو اس کو solve کرنے کے لیے آپ ایک طریقہ use کریں جس کو کہتے ہیں hit and trial method hit and trial method پہ الگ سے بھی ویڈیو ہے جو description میں میں اس کا link دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن hit and trial method آپ سے کیا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیے گا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس equation کو solve کرنا اس میں آخری number ہے minus four ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں minus four کس کس کے table میں آتا ہے اگر میں two into minus two کروں اس طرح two into minus two تو کیا مائنس four ٹھیک ہے اس طرح one into minus four کروں گا تو کیا آئے گا minus four اس طرح four into minus one کروں گا تو آئے گا minus four ٹھیک ہے تو بس آپ simply اس طرح اگر یہ چیز آپ مشکل لگ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ four کس کس س ڈیوائیڈ ہو جاتا four one سے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا four two سے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ٹھیک ہے اور four سے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو last number ہے اس کو لینا yes ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کس سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کو بھول جائے تو یہ جو minus four ہے کس کس سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ minus four one سے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے two سے بھی اور four سے بھی اور پھر ان کے ساتھ plus minus لگا دیں نہیں plus minus plus minus اب آپ کے یہ ویلیوز ایم کی جگہ اس ایکویشن میں put کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم suppose کریں گے let کہ ایم کی جو ویلیو ہے وہ one ہے دیکھیں نا اس ایکویشن کو ہمیں solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے simple idea ہے بچمن میں بڑھتے تھے اس ایکویشن کو ہمیں solve کرنا ہے solve کرنے کا مطلب یہ ہے کہ we need values of m ہمیں m کی values درکار ہیں تو m کی values ہم کیسے نکال لیں گے تو اس کا یہ اور m کی کتنی values آئیں گے تین تو وہ تین values کیسے نکال لیں گے میں ہیٹرن ٹرائل میتھر سب سے پہلے last number آپ نے لکھ دیا یہ کس سے divide ہو جاتا ہے وہ number لکھ دینا اور پھر plus minus 7 میں لگا دینا اب m کی جو value ہے جو ہمیں چاہیے وہ suppose کریں گے تو m کی value ہم suppose کریں گے پہلے 1 1 کیوں کریں گے کیونکہ 1 یہاں موجود ہے 5 نہیں کریں گے کیونکہ 5 اس میں نہیں ہم suppose کریں کہ m کی value یہ ہے اب ہماری suppose صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کو اٹھا کے ہم یہاں پٹ کر رہے گے اگر دونوں سیڈے برابر آگئی یعنی 1 یہاں پٹ کرنے کے بعد 0 آگیا تو اس کا مطلب ہے ہماری supposition ٹھیک ہے کہ m کی value 1 ہے تو ہمیں چاہیے m کی value تھی تو m کی ایک value آ جائے گے پھر اسی طرح ہم m کی دوسری value بھی نکالیں گے اور تیسری بھی نکالیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم نے suppose کیا کہ m 1 ہے اب ہماری supposition غلط بھی ہو سکتی ہے اس کو check کرنے کے لیے ہم اس کو یہ put کریں گے 1 کا cube plus 3 1 کا square minus 4 is equal to 0 اچھا 1 کا cube کیا ہوتا ہے 1 یہ 3 یہ minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس یہ equation جو ہمارے پاس آئی ہے 1 اور یہ 3 یہ ہو جائے گا 4 4 minus 4 یہ 4 اور minus 4 cancel ہو گئے 0 is equal to 0 تو میں نے کیا m کی value میں 1 suppose کی اور اس کو equation میں put کر دیا اور left hand side is equal to sorry right hand side therefore 4 ہمیں m کی value مل گئی ہے 1 value of m is 1 m کی ایک value ہمیں مل گئی یعنی that is m is equal to 1 m کی ایک value مل گئی ہے ٹھیک ہے یہ m کی total کتنی values آئیں گی تین اب باقی دو values کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کو hit and trial method کیوں کہتے ہیں دیکھیں فرس کریں کہ m کی value یہ put کرتا اور یہ 0 نہیں آتا دونوں سیڈے برابر نہیں آتی پھر کیا کرتے پھر minus one put کرتا پھر two put کرتا جب تک مجھے ایک value نہ مل جائے جب تک right hand side اور left hand side equal نہیں value یہ put کرنے کے بعد left hand side and right hand side برابر آتی تو وہ ہمارا solution ہوتا ہے لیکن اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر اگلی value try کریں گے تو اس لئے اس کو hit and trial method کہتے کہ ہماری تو پہلی try کامیاب ہو گئی ہے ہم نے m1 put کی اور پتہ چلا کہ left hand side and right hand side equal آگئی ہیں تو m کی value مل گئی ہیں باقی دو values کیسے نکالنے کے لئے ہمیں ایک method use m کی value آگئی ہے میں equation دوبارہ لگ دیتا mq 3m square minus 4 is equal to 0 یہ equation تھی ہمارے پاس اور ہمارے پاس m کی ہمیں ایک value مل گئی ہے m کی 3 value آنی تھی کیا ہوگیا m کی ایک value آگئی ہے one باقی دو values نکالنے کے لئے ٹھیک ہے for remaining spelling غلط ہو گئی ہے remaining two values we will use sdm synthetic division method sdm use synthetic division method کیسے use کریں جی اچھا جی synthetic division method کے لئے ضروری ہے کہ یہ equation ہو یہ جو equation جس کو آپ حل کرنے جا رہے ہیں یہ کس order میں ہوں descending order میں ہوں and no trump is missing اس کا کیا مطلب ہے جی کوئی trump miss نہیں ہونی چاہیے 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 ہمیشہ تو یہ دیکھیں m cube دوبارہ میں اس کو لکھنے جا رہا m cube m cube کے بعد کیا ہوگا جی m square m square کے بعد m ہونا چاہیے وہ نہیں تو 0m کے ساتھ لکھوں گا میں 0m minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہماری equation ہے جسے m کی ایک values تو آگئی ہیں باقی دو values نکال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ایک بڑا سا l بنا دینا ٹھیک ہے اچھا m کی جو value آپ کے پاس صحیح ہے وہ آپ نے یہاں لکھنی ہے یہ value آپ نے یہاں لکھنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ m cube کا coefficient ہے 1 یہ آپ نے یہاں کوپی کرنا ہے 1 m square کا پھر تھوڑا سا کوپی کرنا ہے فاصلہ دیکھیں پھر یہ 0 پھر یہ minus 4 لکھ دینی ہے یہ جو پہلا number ہوتا ہے اس کے نیچے آپ نے ہمیشہ 0 لکھنا ہے یہ 4 ہوتا تو 4 کے نیچے 0 minus 1 ہوتا تو 0 یہ 1 کے نیچے 0 اب ان دونوں کو add کر دینا 1 اور 0 1 ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کیا کیا جو آپ نے m کی value نکالی تھی اس کو یہ لکھ دیا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ یہ کیا ہے یہ coefficients ہیں coefficients of cubic equation یہ جو cubic equation ہے اس کے coefficient copy کر لینا اور پہلے coefficient کے نیچے ہمیشہ 0 لکھنا اور پھر ان دونوں کو add کر نا 1 اور 0 1 اس کے بعد جو process ہے وہ بلکل simple ہے آپ نے اس 1 کو اس کے ساتھ multiply کرنا 1 into 1 وہ اگلی drum کے نیچے لکھنا ہے 1 ان تینوں دونوں کو add کرنا 3 اور 1 کتنے ہوتے 4 اس کو بھی اس سے multiply کرنا ہے جو بھی بچتا رہے اس کو اس 1 سے multiply کرنا 4 into 1 کتنا ہوتا ہے 4 اس کو یہاں لکھ دینا اب 0 اور 4 کو add کرنا ہے پھر اس 4 کو یہاں لے آنا 4 into 1 4 اچھا جو last while you drum ہوگی یہاں 0 بچنا چاہیے minus 4 اور plus 4 یہ ہو جائے 0 یہ 0 ہونے چاہیے یا آپ نے چھوٹی سی ایسے لائن لگا دی نہیں بارال اس طرف کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جا رہے بارال یہ ہم نے اصل میں اس equation کو divide کیا m minus 1 سے remainder ہے لیکن اس طرف ہم نہیں جا رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے coefficient copy کر لیے copy کرنے کے بعد یہ جو m کے ایک پہلیو نکالی تھی اسے left پہ لکھا پہلے number کے نیچے zero لکھنا ہے one اور zero کو 8 کیا one one پھر one سے ہوا one three اور one four یہ نیچے four آگیا four پھر one سے ہوا four zero اور four 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 پھر one سے ہوا تو اس minus four کے نیچے ہم نے four لکھ دیا تو یہ zero ہوگیا یہ ہمیشہ zero بچنا چاہیے یہ یاد رکھو اگر یہ zero نہیں آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے اور اس zero کو کہتے ہیں remainder اگر remainder zero نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک quadratic equation یہ جو بچے نہیں یہ یہ کیا چیز ہے یہ 144 یہ ہیں بچوں coefficient of quadratic equation یہ quadratic equation کے coefficient ہے اب quadratic equation کو ہم لکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلے cubic equation تھی اس cubic equation کو میں سمجھ quadratic equation حاصل کرنے نہیں اس کو deformation equation بھی کہتے ہیں بھار اچھا جی اب cubic quadratic equation کیسے لکھوں گا پہلے لکھوں گا 1 یہ coefficient ہے 1 کے ساتھ آئے m square m کیوں آئیں گا کیونکہ اس equation کے اندر m تھا اگر x ہوتا پھر x square آتا ٹھیک ہے پہلے یہ m square coefficient ہے یہ m ka coefficient ہے اور یہ constant is equal to 0 quadratic equation بنا دیا m square plus 4 m plus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے اس quadratic equation کو جب میں حل کروں گا تو حل کرنے کے نتیجے میں جو بھی آئے گا ٹھیک ہے وارم لگ دیں ٹھیک ہے بڑی سیمپل سی quadratic equation ہے اس کو حل کروں گا میں تو آپ دیکھے گا کیا آئے گا ٹھیک ہے فیکٹرائز تو یہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو quadratic formula بھی لگا سکتے completing square بھی جی سے آپ easy پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو quadratic formula لگا دیتے m is equal to minus b plus minus 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 4 چلیں گے یہ 4 یہ b ہے ٹھیک a یہاں پہ ہے 1 b آپ کا یہ رہ اور یہ آپ کا c ٹھیک 4 یہاں پہ آئے 4 a c a 1 ہے اور c 16 تو 4 into 4 16 ہو جائے اور upon کیا اگر 2 a a کی value ہے 1 ٹھیک تو یہ 0 ہو جائے گا m is equal to minus 4 upon minus 4 plus minus 0 over 2 m کی value کیا جائے جی minus 4 plus minus 0 upon 2 2 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب divide کریں گے تو m کی جو value آئے گی وہ کیا آئے گی minus 2 0 ٹھیک ہے تو m کی basically کتنی values آرہی ہیں دو values آرہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ دو values کیا ہیں m کی ایک value آرہی ہے جی minus 2 plus 0 اور ایک value آرہی ہے minus 2 minus 0 تو یہ minus 2 plus 0 بھی minus 2 ہوتا ہے اور یہ بھی minus 2 ہوتا ہے تو m کی دونوں value کیا آرہی minus 2 minus 2 4 4 4 2 3 12 ہو جائے گا اور یہ minus 4 تو یہ آپ دیکھ لیں minus 4 اور یہ minus 8 minus 12 plus 0 0 0 0 0 0 0 0 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس values آگئی ہیں اچھے لیکن اس case میں roots real آگئے ہیں یہ non repeated اور کچھ repeated آگئے ہیں m کی جو m کی ایک value آئی تھی 1 ٹھیک ہے اگلی value آئی ہے minus 2 اور اگلی بھی آئی ہے minus 2 تو یہ complex نہیں آئی ٹھیک ہے حالانکہ میں complex کی طرف جانا چاہتا تھا باہر ہے یہ root کیا ہے یہ real ہے اور 1 ایک ہی آیا ہے repeat نہیں ہوا تو یہ real and different اور یہ کیسے ہیں یہ دونوں real تو ہیں plus یہ repeat ہو گئے ہیں repeated ہے m کی 3 values آئی ہیں تو جو solution ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا solution میں 3 constant ہوں گے کیا ہوں گے 3 constant y is equal to کیا ہوں گے 3 constant میں لکھوں y is equal to پہلے دیکھیں یہ case 1 اور case 2 دونوں آگئے ہیں تو پہلے ہم case 1 کی وجہ سے solution ہے وہ لکھیں گے تو یہ constant 1 آرہا ہے یہ real ہے اور different ہے اس کی وجہ سے solution ہوگا c1 e کی power this 1x اب یہ repeat والا case ہے repeat والے case میں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہیں کیا کریں گے اچھا c1 use ہوگئے اب c1 use نہیں کر سکتے میں لکھوں گا c2 اگر آپ لوگ کو یاد x کی power 0 repeat والے case میں ایسے ہی ہوتا c3 x کی power 1 c4 نہیں آئے گا کیونکہ 3 consonant تک آنی ختم ہوگئی ہے اور پھر x کی power 1 کے اوپر 1 بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو میں نے آپ لوگ کی سلولت کی لئے لکھا یہ آپ کے پاس آگیا solution ٹھیک ہے ایک اور cubic equation لیتے ہیں جس کو میں لکھا ہوں لیکن آپ لوگ انہیں solve اس کو خود کرنا ہے اور cubic equation یہ ہے example 3 آپ لوگ نے solve کر مجھے update کرنا ہے یہ y triple prime minus 2 y double prime plus 4 y minus 8 y is equal to 0 یہاں سے جو equation بنے گی auxiliary equation وہ یہ ہوگی triple prime m cube m square m m اور یہ یہاں صرف constant آئے گئ is equal to 0 تھوڑا سا صاف سا لکھ لیتے ہیں m واجہ سے m square single derivative واجہ سے m لکھیں گے اور جہاں derivative نہیں ہے وہاں صرف constant لکھیں گے is equal to 0 یہ جو equation آپ کو نظر آ رہی ہے یہ auxiliary equation ہے جو nature میں کیسی ہے quadratic نہیں ہے cubic ہے تو اس cubic equation کو ہم کیسے حل کریں گے اسی طرح سے پہلے hit and trial method سے ایک root نکالیں گے m کی ایک value نکالیں گے ٹھیک ہے m کی جو ایک value آپ لوگ گھر پہ جا کے نکالیں گے وہ 2 ٹھیک ہے m کی ایک value 2 آئے گی اور جو m کی باقی values آئیں گے وہ یہ ایسی آئیں گے جب میں اس solve کروں گا تو m کی ایک value آرہی ہے 2 m کی جو باقی values آرہی ہیں وہ بڑی interesting ہے وہ آرہی ہے plus minus 2 iota اب یہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تو کیا ہے جی یہ تو real ہے اور plus different ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو solution آئے گا وہ یہ ہوگا یہ کام آپ نے خود کرنا ہے یہ roots نکال نہیں ہے میں صرف solution لکھ کے دکھا رہا ہوں تو y کس کے برابر ہوگا پہلے آپ لکھیں گے c1 a constant e لکھیں گے اس کے اوپر power لکھ دیں گے 2x ٹھیک ہے لکھ دیا آپ م کی جو کیا میں اس کے ساتھ یوں لکھ سکتا ہوں plus 0 کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بتائیں میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے explain کیا تھا اور میں نے explain کیا تھا یہ کہ m کی values کے اندر جو جس کے ساتھ آئوٹا نہیں ہوتا وہ alpha ہوتا جس کے ساتھ آئوٹا ہوتا بیٹا ہوتا تو یہاں دیکھئے گا 0 کے ساتھ آئوٹا نہیں تو یہ alpha ہے اور یہ جو 2 ہے یہ آپ کا کیا ہے اور بیٹا کے بارے میں میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ کیا ہوگا positive تو alpha کی value کتنی ہے alpha کی value ہے 0 اور بیٹا کی value کتنی ہے plus minus نہیں لکھ دینا ہے بیٹا کی value ہے 2 ٹھیک ہے اب ہم solution لکھیں گے solution کیسے لکھیں گے why تو ہم نے لکھ لیا ہے یہ ہم نے کیوں لکھا ہے c1 e کی power in exponential 2 x یہ اس کی وجہ سے کیونکہ m کی value آرہی ہے وہ real ہے اور different ہے اب m کی یہ جو values آرہی ہیں یہ complex ہے complex کی وجہ سے solution ہوتا ہے پلس میں نے آپ کو بتایا تھا e کی power alpha x پھر کیا ہوتا c1 نہیں لکھیں بچے فورا c1 لکھ دیتے کیونکہ c1 use ہو چکا c2 cos لکھیں یا sign لکھیں اس سے کوئی فرم نہیں بڑھتا ہے beta x ٹھیک ہے plus c3 sin beta x اب اس میں values put کر دیں values کیا put کریں جی یہ تو c1 alpha کی value 0 تو e power 0 1 1 ہو جائے گا لکھنے کی ضرورت نہیں یہ ہو جائے گا c2 cos beta کی value ہے 2 تو یہ ہو جائے گا 2x plus c3 sin 2x یہ ہمارے پاس آگیا ہے solution ٹھیک ہے تو یہ solution ہے اس third order differential equation کا یہ آپ لوگ کو solve کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے تینوں cases ہم نے پڑھ لی ہیں اب ہم آگے جا کے کچھ چیزیں پڑھیں گے جیسے initial value problem کیا ہوتی ہے boundary value problem کیا ہوتی ہے اور کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا concept پڑھیں گے fundamental sets کا اور تھوڑا ہم پڑھیں گے linearly موسیقی